تبارک الذین الزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا اسلامی تاریخ، حلف الفضول، عرب میں ظلم و ستم اور چوری اور ڈاکہ زنیام تھی لوگوں کی حقوق پامال کیے جاتے اور کمزروں کا حق دبایا جاتا تھا اس جرم میں عبام اور خبات سبھی مبتلا تھے اسی طرح کا ایک معاملہ مکہ مکرمہ میں بھی پیش آیا کہ ایک سردار نے باہر کے ایک تاجر سے سامان خریدا اور پوری قیمت نہیں دی اس کے بعد مکہ مکرمہ کے چند نیک لوگوں نے عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہو کر ظلم کا مقابلہ کرنے اور مظلوم کی مدد کرنے کا معایدہ کیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اور اس وقت کم عمر تھے ان لوگوں نے اس معایدے کا نام حلف الفضول لکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ نے دوبارہ قبیلے کے باحثیت لوگوں کے سامنے ملک کی بدمنی مسافروں اور کمزوروں پر ہونے والے ظلم ستم کا حال بیان کر کے ان کی اصلاح پر آمادہ کیا بلاخر ایک انجمن قائم ہو گئی اور بنو حاشم بنی عبد المطلب بنو سعد بنو زہرہ اور بنو تمیم کے لوگ اس میں شامل ہوئے اور ہر میمبر نے ملک کی بدمنی دور کرنے مسافروں کی حفاظت اور غریبوں کی مدد کرنے اور ظالموں کو ظلم سے روکنے کا احد گیا اس معایدے سے اللہ تعالی کی مخلوق کو بہت فائدہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے زمانے میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی کوئی اس معایدے کے نام سے مجھے بلائے اور مدد طلب کرے تو ضرور اس کی مدد کروں گا مجھےٹم موسیقی